موسیقی 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 یہ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ جلکات صاحب بات کر رہے ہیں ملتان سے جی درشاہ صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس فضا کے اوپر؟ یہ بتا ہی سب سے پہلے کہ ملتان میں لوگوں نے جشن منایا یا ازجید پر؟ بہت منایا ہے بھائی ہم لوگوں سے فضا جاک کے منایا آچھا ساریات جاکتے رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اجاز حمد؟ اجاز حمد ہمارے ساتھ موجود ہیں کیا کہنا چاہیں گے ان سے آپ؟ ان سے پوچھنا چاہیں گے آپ کیوں نہیں اس کے ملک کے لیے کا سوچتے آگے کیوں نہیں آنا چاہتے ہمارے جو کھلاری ہیں ان کو سوچ نہیں چاہیے یہ نہیں پرانے کھلاریوں کو اگر ہمارے نوے لوگوں کو پریزننگ دیں گے یہ تو ہمارا ملک آگے جائے گا آپ کا بہت شفیہ کال کرنے کا لیکن آپ کا سوال ہم صحیح طرح پر سمجھ نہیں پائے بھائی اجاز بھائی اب یہ کہنے سے ایک اور کالر سے پہلے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ نمبر تین پر آفریدی کو پرمننٹ رکھنا چاہیے ان کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی ہے دو تین سال نہیں میں نہیں سمجھتا ان کے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جب وہ پاکشن ٹیم میں آیا تھا تو ایز ای اوپنر آیا تھا آیا تھا تو ایز ای بولر تھا لیکن آگے اس نے فاصل سنچری کر دی اور اس کے بعد کنٹینیوسلی کئی سالوں تک جو ہے وہ اوپن پہ کھیلتا رہا اس کے بعد جب اس کی پرفارمنس نیچے گئی تو اس کے بعد اس کو نیچے لے کے آئیں ابھی صرف اس نے ایک میچ میں یا دو میچوں میں اوپر پرفارمنس کی ہے ٹوینی ٹوینی میں اس کا مطلب یہ نہ سمجھیں کہ افریدی اوپنر بن گیا ہے یا نمبر تین کا پلئر بن گیا ہے ہماری پرابلم یہی ہے کہ ہم تھوڑا سا زیادہ اس کو کر دیتے ہیں کیونکہ نمبر اوپن پہ اور نمبر تین جو پلئر ہیں یہ ان کی بڑے کی پلئر ہوتے ہیں ان میں بڑا ٹیمپرمنٹ چاہیے ان کو بول چھوڑ کے کھیلنا چاہیے تو جو شاہد افریدی ہے اس کی جو نیچر ہے وہ آپ پچھلے بارہ سال تیرہ سال سے اجاز پہ شاہد سے جب بھی بات ہوئی میری اس نے ایک شکایت ہی کھی کہ مجھے میں بہت کام عمری میں ٹیم میں آ گیا تو ہر جانب سے مجھے مشورے ملتے تھے کوئی کہتا تھا یہ کرو کوئی کہتا تھا وہ کرو تو آپ تو شاہد کی ساتھ اس پر کھیلے جب وہ بڑا امیچور پلئر تھا کیا باقی بہت زیادہ مشورے ملنے کیا سے وہ تھوڑا سا ڈسٹرپ ہو گیا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس کو ہم نے اتنے زیادہ اس کو صرف سمپلی ایک بات بتائی جاتی تھی کہ آپ باری لیں آرام سے کھیلیں اگر آپ آرام سے کھیلیں جتنا آپ میں پوٹینشل ہے جتنا ٹیلنڈ ہے آپ میں آپ بہت بڑے پلئر بن سکتے ہیں آپ اس رینکنگ میں جا سکتے ہیں جس رینکنگ میں زمامو لال تھا جس میں جوید میاں داد تھا جس میں بڑے سارے پلئر تھے یہ اس طرح کا پلئر بن سکتا تھا لیکن اس کی میں نے سٹیڈمنٹ شاہد افریدی کے ایک دفعہ پڑھی تھی شاہد افریدی نے یہ بولا کہ میں مجھے لوگ اسی طرح پسند کرتے ہیں میں اپنی گیم کو چین نہیں کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا امپروومنٹ جو ہے وہ ختم ہوگی اس میں آپ باری لینا ہی نہیں چاہ رہے آپ صرف کراؤڈ کے لیے کھیلنا چاہ رہے ہیں لوگوں کے لیے کھیلنا چاہ رہے ہیں آپ کراؤڈ کے لیے ضرور کھیلیں جہاں کی ان دی انڈ آپ ضرور جب آپ پچاس رن کر لیں ساٹھ رن کر لیں اس کے بعد آپ سٹ بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی آپ کھیل سکتے ہیں کراؤڈ کے لیے لیکن اگر آپ کراؤڈ کے لیے کھیلیں گے ہر وقت تو پھر بڑا مشکل ہوگا پرفارم کرنا آپ کے لیے شاہد نے ٹیسٹ میچز سے بریک لیا ہوففولی اس میں وہ اپنے آپ کو ریکاور کریں گے اور اچھے پلئیر کے طور پر سامنے آئیں گے آخری منٹ پرگرام کا بچہ ہے کیا کہیں گے پاکستان کی وکٹری کی بارے میں اگر میں آپ کو سمب کرنے کو کہوں جی پاکستان کا وہاں پہ کافی مشکل ہوگا کیونکہ سری لنکا کی ہوم گراؤنڈ میں وہ بڑا اچھا کھیلتے ہیں اور اس ویدر سے بھی وہ یوسٹو ہیں اور ہمارے میں سمجھ دا شاہد افریدی کو بھی اس ٹور پر جانا چاہیے تھا کیونکہ وہاں پہ اس کی بولنگ کی بہت سخت ضرورت تھی بیٹنگ کی بھی ضرورت تھی اور ہمارے جو پلئیرز ہیں وہاں پہ اس وقت تین سے چار پلئیر وہاں ہیں پلئیر جو ابھی سیلیکٹ ہوئے ہیں اور وہ جا رہے ہیں وہاں پہ پچھلے دو مہینے سے تین مہینے سے کوئی کرکٹ نہیں انہوں نے کھیلی تو یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا پاکستان ٹیلنگ کے لیے اجاز بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے پرگرام میں اور آتے رہا کہ یہ لوگ آپ کو ٹی وی سکرین پر دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ آپ سے جلدی دوبارہ ملاخات ہوگی تو ناظرین یہ تھے اجاز زحمت اور اب پاکستان ٹیم سری لنکا جاری ہے ٹیسٹ میچز اور ونڈے میچز کی سریز کرنے کے لیے ہماری دعا ان کے ساتھ ہیں کہ وہ انگلنڈ کی طرح سری لنکا سے بھی کامیاب لوٹیں اجازت دیجئے اللہ حافظ